قابل اعترام سٹیٹ پر بیٹھے ہوئے میرے تمام سیاسی اقابر پندال میں بیٹھے ہوئے میرے تمام یونی کانسلوں کے چیرمین حضرات کانسلر حضرات بزرگ بائی نوجوان میں آپ سب کی خدمت میں سلامت کرتا ہوں مسلم لیگ نون کی شان و عظمت میں آپ سب کی جرت کو سلام پیش کرتا ہوں آپ نے ہمیشہ ظلم و بربریت کا مقابلہ کیا لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان پونے چار سالوں میں یہاں مسلم لیگ نون کے بزرگوں نوجوانوں نے یہاں کے چیرمین حضرات اور ان کی تمام ٹیم نے جس طرح ڈٹ کر یہاں کے نام ہاتھ سپیکر کا مقابلہ کیا اس کی کوئی مثال نہیں میرے بزرگوں بائیوں نوجوانوں اس کی بھی کوئی مثال نہیں جس طرح یہاں لوگوں کی زمینیں زبردستی اکوائر کر کے خریدی گئی پورے پورے گاؤں کے فرد بلا کر کے انتظامیہ کے زورِ بادو سے زمینداروں کو ان کی زمین سے محروم کیا یہاں لوگوں پر جس طرح نجائز جھوٹے ہی ایف آئی اے کروائی گئی لیکن آپ غور کریں کمال انتقام ہے میرے اللہ کر پھر جو رسوائی سپیکر صاحب کے مقدر میں ہوئی یہ بھی آپ نے پاکستان کی ہسٹری میں کسی سینئر پولینٹیشن کو اس طرح سمبلی سے رسوا ہوتے نہیں دیکھا ایسی رسوائی بھی کبھی کسی کا مقدر نہیں بنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گجرات کے مظلوموں کی آواز تھی جو یہاں پر پونے چار سال کے اندر پہلے پی ٹی آئی کے خلاف تقریریں کرتے رہے انہیں بلیک میل کرتے رہے پھر اسی طرح وزیر اللہ شرط کے لیے بھی ہر سیاسی جماعت کو بلیک میل کیا سپیکر صاحب دوبارہ وزارتِ آلہ لینے کے لیے جس طرح انہوں نے مشرف کے بوٹ پولش کیے اس طرح انہوں نے اس دفعہ وزارتِ آلہ شرط لینے کے لیے انہوں نے تمام حدیں عبور کی سملی کا تقدس پمال کیا آپ دیکھیں کہ جب تیپی سپیکر کہ گریبان پکڑا گیا تو سپیکر صاحب شاباش دے رہے تھے پھر آپ نے دیکھا کہ سملی کی تاریخ میں پرائیویٹ ہنڈے داہل کیے گے پھر دس مٹ بعد آپ نے ایک اور سین دیکھا کہ سپیکر صاحب اب آج بن کے مظلومیت کی فریاد کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں وڑیچانی ناکٹ آگر آگے دیتیس ایس طرح نہیں اور بھئی یہ لڑنا آئی تھے پھر جلت نہ لڑ جا یہاں پھر ہوتے مار کھا جا یا ماریا لیکن حقیقت ہے کہ لٹ لٹ کے اتنے کمزور ہو گئے نے کہ ان لڑن دی سکت نہیں رہی یہ لڑے نے ظلم ہی کیتے تھے انتظامی ہے جیس رکھ تو کیتے ہیں انہ نے گجرات پولیس نے اپنی سیکیورٹی جنسی بنا کے استعمال کیتے ہیں لیکن میں کہنا کہ آخری بار تھے صحیح کو اکتا جانی تھی پرویز رہی صاحب کبھ گھر ساڑھا بیانیاں سچ ہو گیا میں آمیشہ سیاست دانا نے کہندہ تھی کہ اے قدبی عوام دے ووٹانا جت کے نہیں آئے اے انتظامیات پرائیویٹ بنماشاں تھی طاقت دینا لوگ کا اندھا ووٹ کھو کے دے سملی جائے نے انہ نکد عوام سملی سے لے کے نہیں جائی لیکن انشاءاللہ آج اے کٹ چوئی آدم صاحب نے کر کے ثابت کر دیتا ہے کہ اللہ دے فضل و کرم نال اہم نے انتر اور پی بی تری دی انشاءاللہ مسلم لیگ دی کامیابی دی اے پہلی مثال اے پہلے بارشدہ کٹ رہے اور انشاءاللہ اسی پونے چار سال میرے جبویہ سلکے دے تمام چیرمین حضرات میرے کو جان دے دی کہنے پہیدی اسی بڑے مظلوم آ ساڑھا کوئی پرسانے حال نہیں میں کہنا دی شاہد بار صاحب چوئی آدم صاحب چوئی عرشہ صاحب انشاءاللہ تو ہڑیاں مجھاں نہ بھی بول پانگا تو ہڑیاں زیادیاں نہ بھی بول پانگا اور بقت انشاءاللہ آگیا ہے چودری آدم رضا صاحب چودری آدم رضا صاحب چودری آدم رضا صاحب میرے بزرگوں نوجوانوں انشاءاللہ میں تجھے تمام ساتھیاں میں کہندہ رہاں کہ اٹھو مدان ہی چگے لگو انتظار نہ کرو کہ کوئی کینیڈ باروں آوے گا تس ہی کینیڈ بڑھے ہیں حلیم عدیل بڑھائی صاحب جب ہوں میرے کوئی آئے تو میں کہا پورا ہلکہ توڑے پول ہے جو میری پوری ٹیم نال ملکے ایس ظلمر بربریہ دے خلاف تُس ہی سیسا پلائی دیوار بنو انشاءاللہ میں تنو یقین نال کہنا کہ اے بڑھے کیا دا حل کا ہے تو انو لوگ میوس نہیں کریں گے بلکہ جلت اور غیر اکنال انشاءاللہ انہوں دا مقابلہ کریں گے اور تو انو کامجاب کر کے سبلی جب چانگے انشاءاللہ انشاءاللہ میرے بزرگوں بھائیوں نوجوانوں انشاءاللہ ایک سال کچھ مہینے رہ گئے نے گورنمنٹ دے میں آپ نے تمام کئرمین انہوں نے یقین دلانا آپ نے جتے ہوئے ہارے کئرمین دے کونسلرانوں جنہوں نے ثابت قدمی نال اے تھے تو آڑی آواز دوں بلند رکھے ہیں مسلم لیگ دے پرچم دوں بلند رکھے ہیں انشاءاللہ تو آڑی ترقیاتی کم بھی کرانگا اے تو انشاءاللہ زیادتیاں دا خاتمہ بھی کرانگا اور اللہ دے فضل کرانگا اے تھے دین تضامیاں حکمران بات کے نہیں اے نا نو پروٹوکول نہیں دے گی اے نا دے فارم احسان دے ڈیوٹی نہیں کرے گی انشاءاللہ بلکہ تو آڑی آئی تو بہت خدمت کرے گی لڑکار ہے لڑکار ہے شہر کی لڑکار ہے میرے بزرگوں میرے بھائیوں نوجوانوں اللہ دے فضل کرانگا آج ایس کٹھنے ثابت کر دیتا ہے آج چوئی آدم صاحب نے ایس خوبصورت مجلس دا انقاد کر کے ایس ثابت کر دیتا ہے انشاءاللہ کہ اے کل بھی مسلم لیگ دا قلعہ سی آج بھی مسلم لیگ دا قلعہ اب گے تو آج بھی یاد رکھا اٹھارا جوی نہ عمران آیا تھی اپنی مرزیدار نہ سپیکر صاحب اپنی مرزیدار سمجھ گئے تھی کوئی اور طاقتہ تھی جیڑی ہے نا نو لے گے گیا زیا جو طاقتہ خود بھی شرمیدارے کیسی اس ملک نرکی ظلم کیتا ہے انشاءاللہ میں تو انویش یقین نال کہنا کہ انہوں نے طاقتہ دا سایا ہے انہوں نے ہٹ گیا ہے انشاءاللہ اے ان اللہ کے فضل و کرم نال ایک ایڈی بام اس گھر پائی سے نا سپیکر صاحب نے تو دی بیکھو گے کہ اگلے الیکشن ہی تھی انشاءاللہ دو اے باما انہوں نے گھر چھوڑنی اے انہوں نے گھر کوئی نہیں کچھوڑیں گا انشاءاللہ میں لے اللہ نے منظور ہویا میں لے اللہ نے منظور ہویا میں کہہ کہ میرا یقین اور ایمان انشاءاللہ کیسی ہوں سیاستی تاریخ بدلانگی اللہ نے فضل و کرم نال اے انہوں نے اس ووٹ آنگے تو مالنہ نے ڈاکن بھی روک آنگے اے انہوں نے لڈی ہوئی دولت آئی صاحب ہی لانگے انشاءاللہ جیڑی زبردستی پانچہ ہزار تو زیادہ کنال رکبہ انہوں نے زبردستی لوگوں کو لہتے آیا ہے اوہ دیل انشاءاللہ ایسے سال انکواری کمیشن میں آگے اوہ دیلی رپورٹ بھی میں لوگ کا سامنے لے کے آمانگا میرے بزرگوں میرے نوجوانوں انشاءاللہ میں کوئی بہت بڑے دعوے نہیں کرتا لیکن کہہ کہ میں جدو دوہ دار آٹھ ہی سیاست آغاز کی تاریخ تو آنو اندازہ ہوئے گا کہ اسی دی انیس سو اکیاسی تو انہوں نے ظلم اور بربریت دا شکار رہے دوہ ہزار آٹھ ہی جو میرا ایک کوئی نعرہ سی کہ اللہ تعالی نے منہ زندگی دی تھی اللہ رب العزت نہیں رحمت اور فضل رہا میرے بزرگان دا میرے پانیاں دا میری امامہ پہنان دا دوامہ میرے نعرہیاں ایک وقت آوے گا کہ انہوں نے سیاست ختم کر کے دمنا آنگا انشاءاللہ میرا یقین اور ایمان ہے آج تو ہڑا ایک خوبصورت مجمعیں میرے یہ سوچ میرے ارادے نو یقین ہی بدل دیتا ہے آمنالی الیکشن ایچ انشاءاللہ میں کہہ کے سملی جی کے باں گالج پائی نے آمنالی الیکشن ایچ انشاءاللہ دو باںویں گالج پا کے لہر پہ ہی دیا گی انہوں نے دس دیا گیا کہ انہیں اصل کے ہی تو آڑی کوئی گنجائش نہیں میرے بزرگوں نوجوانوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل فرمایا اسی صرف آمن اور تعمیر و ترقی چاہنے ہیں اسی انصاف چاہنے ہیں اسی گجرات جو تے جیڑا کلاشر کوف کلچر دا الزام ہے انہوں ختم کرنا چاہنے ہیں اسی گجرات وہ ثابت کرنے چاہنے ہیں کہ گجرات پورے پنجاب جو مہمان نواد اور شریف لوکان تازل ہے جیڑا نام نحات اے مورے سیاستدان تھی یہ سیاستدان نہیں انہوں نے ہر جماعت انہوں نے ہمیشہ بلیک میل کیتا ہے اے بلیک میل کر کے اقتدار جگہے نے یاد اکلوں کے ٹھارا جو بھی پی ٹی آئی نو زبا کر کے ختم کر کے اے نادیتہ کفتہ دی مدد نہ لے سملی جگیزی ورنہ اللہ دے فضل و کرم نال وام دی مردی نہ لے گے اور انشاءاللہ اون اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال اسی یہ نا دی سیاست دنوں خیر بات کہنا ہے اسی یومِ نجات مناروہ سے کٹھے ہوئے ہیں تے پندرہ مہینوں جی منسٹر پنجاب اور میاں نواز شریف دی بہادر بیٹی اور اس قوم دی نیڈر مریم نواز صاحب آکھ کوٹلا آ رہے ہیں نے کہ میرا یقین ہے کہ تُسی سارے بزرگ بھائی جس طرح آج ایتھے کٹھے ہوئے ہو ایسے طرح تُسی انشاءاللہ چوئی آدم صاحب اور تمام میرے جڑے چیزمین حضرات نوازی کیادہ دیش حلیمہ دین وڑائج دی کیادہ دیش تُسی ایسے طرح پورے پورے سمندر دی طرح کوٹ لے آنے ہیں اور اوٹے دس رہ کی منسٹر پنجاب نو کہ انشاءاللہ جس طرح تُسی انو پنجاب سمنی جو نے سوا کر کے کڑے ہیں اللہ دے فضلو کرنال آمنہ لے لیکشنی جسی انو پی پی تری یعنی انہتر ہی جو انشاءاللہ بے دخل کر کے دام دانگے انشاءاللہ میں زیادہ دیر توانا لیکنی لانگا کیونکہ سارے بدورت بڑی دیر دے بیٹھے رہے ہیں میں توانی دوا دا طلب گا رہا میری کوئی خواہش ہے کہ میرے واسے دعا کرے ہو کہ اللہ تعالی منو استقام نصیب فرمان اللہ تعالی اللہ منو استقام نصیب فرمان کہ میں ہمیشہ حق اور سجد نال کھڑا رہا میں ہمیشہ مظلوم دا ساتھی بن کے کھڑا رہا میں ہمیشہ ہر ظالم اور جابر دا رستہ روکا اللہ میری مدد و نصر فرمان میں سمجھنا کے گجرات ہوں جنہ انہیں انہیں خون ہی نہلائے ہیں اسی انہیں دشمنیانوں ختم کر کے اسی امن دا گوارہ بنائیے اور ظلہ گجرات ہوں اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال ایک ایسی ایسا خوبصورت تعمیر و ترقی اللہ ظلہ بنائیے کہ ساڑھے لوگ ساڑھے امنہ بچے ساڑھے کردارتے فخر کرن اور انشاءاللہ میں کہہ کہ تجھے تمام چیرمن حضرات تمام ساتھیانوں جوئی آدم صاحب نوں اور حلیمہ دن وڑیش صاحب نوں میں سب جو کہہ رہا ہے کہ تجھے سارے آنے اپنی اپنی یونی کانسلیس پوری طرح محنت کر کے اپنے تمام ساتھیانوں لے کے پندران وقتیں بھی آنا ہے آج تو باہد ہے تجھے اپنے ذہن رکھ لو کہ تجھے تدار رکھو اور سبیکر آپ پوزیشن ہی تے انہیں حساب دینا ہے کہ تجھے حساب زیادہ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ حساب دینا ہے کہ تجھے حساب زیادہ ہے آپ نے اپنے 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 تدار ہی سمجھو اور اے سمجھو کہ انشاءاللہ ان چار سالہ دا جڑا گاندھے نصاب ہی کرنے اور لوگ کانی خدمت کرنی ہے اور اپنے یعنی کام صلی اللہ اپنے حلقے دوں تعمیر کرنے ہیں اللہ تعالی میرا توڑا حامی و ناصر